اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خرید سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسومان میں رکھیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب اور آپ کے ہمسائیہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افسومان میں رکھیں جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے تو آج کی ویڈیو زبردست ہے شام کا ٹائم ہے سوہانی شام تو ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سورج جیسے ڈوبتا ہے تو کتنا حسین ماحول ہوتا ہے موسم ہوتا ہے تو آج ہم نے ایک خاص پروگرام پنایا ہے کہ گاؤں میں ویلیج میں جب کوئی بھی چیز کوئی بھی ایکٹیویٹیز شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے ہیں تو یہ چیز آج ہم آپ سے شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو جو کام کا آج ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو آج ہم نے کام کیا کل ہم کیا کرنے والے ہیں تو آئیے چلتے ہیں جو چیز میں نے آج تیار کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرام ہوئا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے خود آج بنایا ہے یہ نیک ہو دی ہے اس میں روڑی بھی میں نے ڈال دی ہے تو یہ دیوار کل مستری آئے گا یہ دیوار ہم جو ہے نا اس کو مکمل کریں گے اس کے ساتھ یہ دیوار بھی شروع کریں گے ایک مزدور کو بھی میں نے بلایا ہے تو آگے جیسے جیسے کام چلتا رہے گا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ گویا بھی میں نے پانی میں جو ہے نا ڈال دیا ہے یہ بھی نرم ہو جائے گا کل تک یہ اینٹوں کو بھی پانی لگا دیا ہے تو اس منازفت سے آج ہم نے ایک خاص دعوت کی ہے کیونکہ ہماری گئے بھی سوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ جب جگہ کو ہاس لگائیں گے شروعات کریں گے تو دعوت بنائیں گے تو بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں کچن میں آج خاص ریسی بھی بنا رہے ہیں دعوت کے طور پر آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں تو میں کچن میں پہنچ چکا ہوں ساکر بھی موجود ہیں بیگم صاحبہ بھی موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں پلاؤ آج پلاؤ بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اس میں کیا کیا چیزیں ڈال دی ہیں بیگم صاحبہ اپنے بیورس کو بتا دو پلاؤ میں ٹکن ڈالنا ہے ایک کلو اٹھا دیا ہے اور چاول بھی گو کر رکھ دیا ہے تو ابھی کیا جو ہے گھروں کا نہیں ہے کیا ستترکا نگ رہا ہے یہ کیا گھرون ہو جائیں گے تو باتی مسالیں ایڈ کریں گے تو بیگم صاحبہ جو ہے نا وہ مسالیں ایڈ کریں گی پورا پورا سٹیں ہاں پورا پورا سٹیں آگے میں تھوڑا سٹیں بھی نہیں ہاں وہ ناوے لونی کوڑا تھی بانجے دنبر چاہی کوڑا تھی بانجے ہم اپنی بادری زبان میں تھوڑا بات کر رہے ہیں بس بس ہلدیوں کوئی شاہ ہے ہلدیوں کوئی شاہ ہے صرف ڈو چیزوں کوئی شاہ کریں ایک نمک دا تے ایک مرج دا ایک چمٹ دالا بس ایک چمٹ کافی ہے ہلدی تو بلکل ہلکی ڈالنی ہے آپ نے ہلدی ایک چمٹ ڈالا ہے ہلدی آدھا چمٹ ڈالا ہے ہلدی خشبوں کے لیے ڈالیں گے ہلدی خشبوں کے لیے ڈالیں گے ہلدی میرٹ بھی ڈال دیں گے تو بات میں برون کر لیں گے بعد میں ٹکن ڈالیں گے پیاز کو چھدری کے لیے برون کر لیا تھا ہاں پیاز کو برون نہیں کرتے تو جتنا اس کو برون زیادہ کریں گے وہ بلیک ہوتا جائے گا پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نہیں رہتا تو ہم تو دیات میں اس کو ہلکا برون اس لیے کرتے ہیں کہ پیاز کا ٹیسٹ باقی رہے اور ہلکا مچالا برون ہو گیا ہے اب اس میں پیکن ڈالیں گے تھوڑا اور بھی برون ہونے جو دیکھوں پتا ہو گیا ہے برون نہیں نہیں تھوڑا جیرور برون ہونے تو چکن بھی ڈال دیا ہے برون صاحبہ نے گاؤں کے رواج کے مطابق ہم لوگ کوئی بھی چیز کوئی بھی کان شروع کرنے سے پہلے دعوت کرتے ہیں اللہ کے نام کی تو پچھلے دنوں ہماری گائے تھوڑی تھی تو ہم نے سوچا تھا جب جگہ کو ہاتھ لگے گا تو اسے ہی دعوت کریں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچڑا دیا ہے دوز دیا ہے تو اس کی بھی دعوت ہو جائے گی اور ہمارے کام جو جانوروں کا بڑا بنا رہے ہیں اس کا بھی اللہ کے نام کی دعوت ہو جائے گی تو ایک اٹھی آج دعوت کر رہے ہیں تقریباً ایک کلو چکن مگویا تھا اور دو کلو چاوز تھے ہمارے پاس سپر کے نام کیا تھا تو انشاءاللہ ساتھ والے گھروں میں بھی بانٹیں گے اپنے جو بھائی لوگ ہیں انہوں میں بھی سپنے بانٹیں گے تو اب کیا کنڈیشن ہے پیزم سے پا اب چکن برون ہو رہا ہے چکن برون ہو رہا ہے چکن برون ہو رہا ہے جسالے میں مست ہو گیا ہے دنیاپنوں سے پھر کچھ بھی 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 نمائی ملیر رہ ہیں پھر یسیدہ ہو جائے سیدہ ہو جائے اب یہ خوشیار ہو گیا ہے خود کیسے آرام سے دودھ پی رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے دودھ میں بھی برکت ڈالے ٹکن بھی برون ہو گیا ہے چی طرح تو اب اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں نے ناپکار کر رکھ دیا ہے پین کلو پانی ڈالیں گے ڈالے AR remained凄凄ی ードالے بندی ڈال 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 ہمیں توبال آگیا ہے اب اس میں چاول دالیں گے سالہ بھی ڈال دیں گے اور دریانی میں سالہ بھی ڈال دیں گے تاکہ پانی میں یہ لیکس ہو جائے تو ماشا اللہ سے پلاؤ جو ہے تیار ہو گیا ہے اب اسے نیچے اتاریں گے سالہ بیگنے کی ڈال دیں گے موسیقی موسیقی تو میں بھی پہنچایا ہوں میں تھوڑا چارہ کٹنے کیلئے گیا تھا بیگم سادھا نے جب تک جو ہے نا پلاو چیار کر لیا ہے ماشاءاللہ سے میں تو ادھر سے ہی خوش بھو اس کی سونگ رہا ہوں جلدی سے بیگم سادھا آپ تو ڈالو اس کو تقسیم کرتے ہیں بسم اللہ کا تک ٹیم بھی تھوڑا ہے مغرب ہو چکی ہے تو ویلیج میں تو کام کاجی اتنے ہوتے ہیں کہ ٹیم بھی نہیں ملتا انسان کو چارہ کٹو ادھر بھاگو سمان لے آؤ تو مغرب بلاخر ہو ہی جاتی ہے تو ابھی نماز کا ٹیم ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں بسم اللہ اللہ قبول کرے یہ ہماری تھوڑی سی لیاز یہ کدر دینی ہے ہمسائیوں میں جلدی سے چارہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو تھوڑی سی نیاز تھی اللہ کے نام کی وہ تقسیم کر دی ہے تو ابھی مغرب ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ میں نے ابھی تک خود بھی نہیں کھائے کیونکہ میں نے پہلے تقسیم کی ٹیم تھوڑا تھا آج اندھیرہ چھا رہا ہے تو میں آپ کے لئے بھی دعا کروں گا کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسرمان میں رکھیں جو میرے دوست بے اولاد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک اور سیعت مند اولاد دے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیعت و سیعت عطا فرمائے اور کوئی بھی بیماری ان کے قریب تک نہ آئے تو جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی افسرمان میں رکھیں اس کے علاوہ جو میرے مسلمان بھائی جدھر بھی دوکھ تکلیف میں ہیں جس ملک میں بھی ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ اپنی افسرمان میں رکھیں اور ان پر خاص کرم فرمائے تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اکستام کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ